بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سٹوڈنٹ آج ہم وین اشکال کے بارے میں پڑھیں گے وین ڈائیگرام وین اشکال کیا ہوتی ہے اور سیٹس اور سیٹ کے آپریشن میں اس سے ہم کس طرح مدد لے سکتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ وین ڈائیگرام کیا ہے کہ وین ڈائیگرام ہمارے پاس جان وین ایک ریاضیدان برٹش ریاضیدان نے یہ طریقہ کار بتایا کہ ہم سیٹس اور سیٹ کے عرقان اور کسی بھی سیٹ کے سب سیٹس کو وین اشکال کے ذریعے سے ظاہر کر سکتے ہیں اور اگر ہم آپریشنز کرنا چاہے ہیں سیٹس پر یونین، انٹرسیکشن، ڈیفرنس، کمپلیمنٹ تو وین اشکال اس سلسلے میں بھی ہماری مدد کرتی ہے وین اشکال ہوتی کیا ہے جان وین نے یہ کنسپٹ انٹروڈیوز کر آیا وین اشکال کیا ہوتی ہے کہ ایک ریکٹینگل ہوگی مستطیل آپ دیکھیں اس شکل میں اور یہ یونیورسل سیٹ کو ریپریزنٹ کرے گی یونیورسل سیٹ اور اس تمام کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں جو بھی سیٹ انڈر کنسیڈیریشن ہوتے ہیں وہ یونیورسل سیٹ کے سب سیٹ ہوتے ہیں اور کوئی بھی سیٹ ہوگا اگر وہ سیٹ اے ہو تو وہ سرکولر فارم میں ریکٹینگل کے اندر ریپریزنٹ کیا جائے گا سیٹ اے سیٹ بی اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیٹ ظاہر کیا جا سکتے ہیں انہی سیٹ کو ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں یہ ایک سیٹ اے ہے اور دوسرا سیٹ بی ہے یہ اور لیپ یعنی ان میں کچھ ایلیمنٹ اگر کامن ہو تو اس طرح ریپریزنٹیشن ہوتی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وین اشکال ایک ایسا طریقہ کار ہے جس میں ہم یونیورسل سیٹ کو ایک ریکٹینگل مستطیل سے اور اس کے سب سیٹ کو ہم سرکولر شیئر یا اس کے کسی حصے سے دیکھیں اگر یہ والا حصہ جب ہم آپریٹ کریں گے یونین نکالیں یا انٹرسیکشن تو یہ پورشن ہمارے پاس آتا ہے جو کہ ایک ریجن کہلائے گا سرکولر ریجن کے طور پر ظاہر کرتے ہیں مثال لیتے ہیں کہ اگر ایک یونیورسل سیٹ ہمارے پاس ون، ٹو، ٹری، فور، فائف اور اے ہمارے پاس سیٹ ہو ٹو، ٹری، فور بی ہمارے پاس سیٹ ہو ٹری، فور، فائف تو اسے وینڈ ڈائیگرام میں ہم کس طرح ریپریزنٹ کریں گے یہاں پر دیکھیں کہ یونیورسل سیٹ یونیورسل سیٹ ہمارے پاس اور اے تو اے کیونکہ یہ اس کے سب سیٹ ہوں گے یہ ہم جانتے ہیں کہ یونیورسل سیٹ کے ہی تمام جو ہمارے پاس سیٹ گیون ہوتے ہیں وہ اس کے سب سیٹ ہوتے ہیں ٹو، ٹری، فور یہ اے کے ارکان ہے اور بی کے کیا ہے تھری، فور، فائف اور ون، ٹو ٹھیک ہے ون، ٹو، تھری، فور، فائف یونیورسل کے تو یہ ہماری ریپریزنٹیشن ہے سیٹس کی ٹھیک ہے یہ یونیورسل سیٹ یہاں پر پورا ریکٹینگل یہ ایک سرکولر ایریا اے کے لیے اور یہ سرکولر ایریا بی کے لیے تو آپ نے دیکھا اگر یونیورسل کو دیکھیں تو اس میں کیا ایلیمنٹ ہے ون، ٹو nearly four five کیونکہ یہ اس ریکٹینگل کے اندر انٹریز موجود ہیں اسی طرح اگر اے کو دیکھیں تو ٹو، تھری، فور اور بی کو دیکھیں تھری، فور، فائف اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھری، فور یہاں پر بھی ہے اور یہاں پر بھی تو اے اور بی کو آور لیپ کیا گیا ہے کیونکہ یہ تھری، فور دونوں میں الگ الگ ہم اس میں represent نہیں کریں گے کیونکہ universal میں یہ ہے element ہے اور set میں ایک دفعہ لکھا جاتا ہے 1, 2, 3, 4, 5 اگر یہ الگ الگ ہوتے تو set الگ لکھے جا سکتے ہیں تو یہ آپ نے دیکھا ایک example اگر ہم اسی example کو تھوڑی سی change کریں اچھا اس کو اب اس example کو میں change کرتا ہوں universal یہی A یہی B15 کر کے اس میں کیا changes آئیں گی آپ دیکھ سکتے کہ یہ کیا changes آتی ہیں تو دیکھتے ہم universal 1, 2, 5 اب 2, 3, 4 آپ کے پاس کیا ہے A ہے A 2, 3, 4 اور B different ہے 1, 5 تو دیکھا آپ نے اب یہ disjoint set ہے overlap نہیں کر رہے ہیں تو ان کی وین ڈائیگرام کے ذریعے سے representation دیکھیں دیکھیں universal میں کیا آ رہا ہے 1, 2, 3, 4, 5 وہ تارے کے سارے rectangle میں موجود ہیں اور A اور B universal کے subset ہیں تو A میں جو element ہے وہ 2, 3, 4 B میں element کیا ہیں 1, 5 تو یہ آپس میں کیونکہ ان میں کوئی common element نہیں ہے تو area بھی overlap نہیں کرے گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ وین اشکال کے ذریعے سے union ٹھیک ہے سیٹوں کی union سیٹوں کی union وین اشکال کے ذریعے سے کیا ہوتی ہے تو آپ یہاں پر اور کریں وین اشکال میں اگر دو سیٹ given ہو آپ کو یہ universal سیٹ ہو گیا جنرل ہم اس کو لیتی اگر آپ کے پاس universal سیٹ ہو A, B تو A اور B کا union کس طرح ہوگا ٹھیک ہے وین ڈائگرام میں آپ کو universal ضروری ہوتا ہے اس کو ہم rectangle کے اندر sets کو لکھتے ہیں اب A اور B اگر پہلے نمبر پر غیر مشترک سیٹ ہو ٹھیک ہے غیر مشترک disjoint disjoint ان میں کچھ کامن نہ ہو A یہ R B یہ ٹھیک ہے A set یہ ہوا B set یہ تو آپ دیکھیں اس کی union کیا ہوگی union آپ جانتے ہیں دونوں set کے ارکان کو ملانے کو کہتے ہیں تو اس کو اس کو اور ہم کیا کر دیں گے shade کر دیں گے تو یہ جو shaded region ہے یہ کیا ہے ٹھیک ہے A union B A union B A union B یہ جب disjoint ہو یہ جو shade کیا ہوئے green ہے green color سے ہم نے shade کیا ہے یہ ہمارا جب غیر مشترک ارکان ہو تو union اس طرح ہوگی اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ مشترک ہو اگر یعنی overlapping set ہو ٹھیک ہے یہی overlap ہو universal یہ مشترک set کے لیے مشترک set کیا ہوتے ہیں overlapping set A یہ overlap کر رہے ہیں دیکھیں یہ B A یہاں پر B یہاں پر تو آپ دیکھیں اس کی union کیا ہوگی یہ shade کرنا ہے A اور B کے element جو A اور B پر area consists ہو رہا ہے اس کو shade کرنا ہے آپ نے تو A union B یہاں پر آپ دیکھ سکتے کہ green جو shaded green shaded region ہے وہ A union B یہ کس کے لیے overlapping ٹھیک ہے overlapping set یہ overlapping sets اور یہ کیا ہے disjoint sets تو یہ صورتحال بھی ہمیں پالا پڑ سکتی ہے کہ دو set disjoint two set overlap کر رہے ہوں تو ایسی صورتحال میں ہمیں کس طرح کی diagram بنانی ہوگی اور غیر مشترک میں اس طرح اور اس کے بعد تیسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک پہلا set دوسرے کا sub set ہو یعنی A sub set ہو B کا تو اس کی diagram کیا ہوگی B کا sub set ہے تو B ہمارا یہ اور A یہ یہ A یہ B اور union میں دونوں کے ارکان کو ملانا ہوتا ہے تو یہ area shade ہوگا تو A union B جب A sub set ہو B A A A B green shaded region اور اگر B sub set ہو A کا B sub set ہو A کا تو پھر کس طرح ہوگا یہ یہ universal B بڑا جب جب B sub set ہو A کا A بڑا ہوگا اور B اس کے درمیان میں تو shade کریں گے union کے لیے تو union کے لیے shade کریں گے تو تمام B آجائے A آجائے تو یہ shaded region A union B تو یہ set وں کی union ہم set وں کی تکاتے کے لیے دیکھتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ یہ چار صورتے ہو سکتی ہیں کہ set جو ہے وہ غیر مشترک ہوں set غیر مشترک ہوں A اور B میں کچھ کام نہ ہو تو کوئی area shade نہیں ہوگا intersection کے لیے A intersection B کیونکہ common کچھ نہیں intersection تکاتے کیا ہوتا ہے common taking ہوتا ہے کوئی elements اس میں common نہیں تو اس کو اس طرح لکھیں گے جب set overlap کریں گے intersection تکاتے کو کس طرح لکھیں گے overlap کس طرح ہوتا ہے یہ A اور یہ B اب اس میں shade کریں تو دیکھیں یہ common area ہے جس کو ہم نے shade کیا ہے تو یہ shaded region جو ہے وہ یہ وانا A intersection B ہوگا A intersection B تو آپ نے دیکھا کہ جب overlap کریں گے تو کیا ہوگا اور اس طرح اگر A subset ہو B بڑا set اور A اس کے درمیان میں subset ہے کیونکہ تو آپ دیکھیں ان دونوں میں کیا common ہے اگر intersection کریں گے تو A آجے گا دونوں میں یہ area common ہے کیونکہ یہ area A کے پاس نہیں ہے تو یہ shade ہوگا آپ کا تو یہ A intersection B ہوا یہ area A intersection B ہوا اس طرح اگر B subset ہو A کا یعنی B یہ A set اور یہ B تو کون سا area آپ کا shade ہوگا B یہ دونوں میں common ہے تو یہ چار صورتے ہمیں دونوں union اور تکاتے کے لئے یہ کیا A intersection B چار صورتوں سے ہمارا پہلا پڑ سکتا ہے کہ دونوں set یا تو disjoint ہو یا دو set overlap کر رہے ہوں مشترک ہو تین بھی ہو سکتے اس میں اس طرح disjoint کے لئے اس طرح کی ڈائیگرام مشترک کے لئے overlap کریں گے اور اگر کوئی set دوسرے کا subset ہو تو اس طرح A B کا subset ہے A اندر ہوگا B بڑا circle اسی طرح B subset ہو A کا تو آپ نے دیکھا کہ union اور intersection کو وین ڈائیگرام کے ذریعے سے کس طرح ظاہر کر سکتے مختلف اگر set مختلف حالتوں میں ہوں اب ہمیں اور concept دیکھتے set کا complement universal میں کس طرح ظاہر کر سکتے اگر universal U اور ایک set A ہو تو وین ڈائیگرام میں اسے کس طرح represent کریں گے دیکھیں universal اور یہ set A تو آپ جانتے ہیں کہ set کا complement کیا ہوتا ہے کہ اگر universal ایک set ہو اور اس کا complement A کا complement اور universal کے respect سے نکال نہ ہو تو ہم جانتے ہیں کہ A کو universal سے minus کیا جاتا ہے تو area کون سا A اگر minus ہوگا تو یہ باقی سارا کا سارا area A کے علاوہ وہ کیا ہوگا A کا complement آپ جانتے ہیں A کے complement کو کس سے ظاہر کرتے ہیں ہم A A یا A prime اس طرح یا A کے اوپر prime تو یہ area جو shade A کے علاوہ ہوگا تھی total تو universal ہے لیکن A کے علاوہ جو area بچے گا جو یہاں اس area میں element آئیں گے وہ آپ کا A complement کہلائے گا تو complement کی بھی ہمیں ضرورت پڑے گی جب ہم اس کی properties کو when اشکال کے ذریعے سے verify کریں تو آپ دیکھ سکتے ایک complement اسی طرح بھی complement بھی ہو سکتا ہے تو انہوں کا complement نکالنے کا مقصد مطلب کیا ہوگا کہ آپ اس set کو کے علاوہ دوسرے area کو shade کر سٹوڈنٹ اب ہم when اشکال کے ذریعے سے مختلف properties union اور intersection کی verify کریں سب سے پہلی property آپ جانتے ہیں کیا ہوتی union کی خاصیت مبادلہ commutative property of union اور اسی طرح intersection کی بھی ہوتی intersection کی commutative property commutative property of intersection خاصیت مبادلہ بلہ حاضر intersection تو اس کو ایک example کے ذریعے سے سمجھتے ہیں دیکھیں example کیا ہے student مثال کیا ہے کہ universal set آپ کا 0 1 2 3 4 5 پر consist کر رہا ہے اور a element ہے 0 1 2 ٹھیک اور b کے element ہے 1 2 3 union اور تقاطے کی خاصیت مبادلہ ہم سیٹوں کی مدد سے previous lecture میں کر چکے ہیں اب یہاں پر پر بزریعے وین ڈائیگرام وین اشکال کے ذریعے کریں گے تو آپ دیکھیں کہ کس طرح کیسے ہم پہلے بناتے ہیں اس کو شروع کرتے ہیں یہاں پر آپ لکھ لیں union کی خاصیت مبادلہ کیا ہے a union b equal ہوتا ہے b union a کی اب وین اشکال کے ذریعے سے آپ دیکھیں اسے ہم پروف کرتے ہیں rectangle لیں گے universal کے لیے یہ universal set اور a اور b دیکھیں a اور b میں کچھ کامل نظر آرہ ہے overlapping set تو ہم کس طرح diagram بنائیں گے overlap لیپ کرتے ہوئے یہ a set یہ b set 0 1 2 0 1 2 1 2 3 b میں 1 2 3 دیکھیں بی بی 1 2 3 اور universal 0 1 2 3 4 5 تو 4 5 یہاں پر موجود ہیں پوری universal میں کیا ہوئے 0 1 2 3 4 5 اس rectangle کے اندر موجود ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ a کو b کے ساتھ union کرنا ہے combine combine کرنا ہے تو آپ دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ shaded shade کرنا a اور b کو تو یہ area آپ shade کرنا a اور b کا area a اور b کا یہ سارا area ہمیں shade کرنا ہے تو آپ دیکھیں جو shaded region یعنی a union b shaded region a union b shaded region a union b اگر آپ لکھنا چاہیں set کی آلت میں تو کیا ہے 0 1 2 3 0 1 2 3 یہ union ہو گیا یہ diagram 1 ہو گئی اب بالکل اسی طرح کی diagram بنانی ہے اسی size کی بنائیں universal a اپنی جگہ b اپنی جگہ a b 0 1 2 اور 1 2 3 اور 4 5 یہ بالکل as it is اب دیکھیں ہم نے کیا کرنا ہے b union a کرنا b a co combine کرنا ہے تو b اور a co combine کریں گے تو آپ دیکھیں shaded region similar آیا ہے تو آپ کیا لکھیں گے b union a is equal to shaded region b union a بھی کیا آیا ہے اس کی value کیا ہوئی 0 1 2 3 0 1 2 3 یہ diagram 1 ہے کی کہ شکل 1 اور شکل 2 diagram 1 اور 2 کا موازنہ اگر کریں کا موازنہ کرنے سے آپ دیکھیں جو area یہاں پر shade ہوا ہے اگر a اور b کو ہم نے union کیا ہے وہ area b union a میں یہاں shade ہوا ہے تو اس کا مطلب کیا اور دیکھیں اگر value کے حساب سے بھی دیکھیں 0 1 2 3 0 1 2 3 a union b is equal to b union a ٹھیک ہے تو اس question میں وین ڈائیگرام important ہے most important یہ دو وین ڈائیگرام ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھیں union کی خاصیت مبادلہ کی ہم نے پرتال کی ہے اب ہم کیا کریں گے تقاتے کی خاصیت مبادلہ کی پرتال کریں گے second ہے ہمارے پاس تقاتے کی خاصیت مبادلہ کیا ہوگی a intersection b equal ہونا چاہیے b intersection a k ہوتا ہے ہم proof وین ڈائیگرام سے کر رہے ہیں تو a r b a b 0 1 2 3 اب intersection میں کیا کرتے ہم جو common area ہوتا دیکھیں ان دونوں set کا common area کون سا ہے وہ یہ ہے یہ area جو ہے وہ common ہے اسے shade کریں گے ٹھیک pencil سے shade کریں color shade کریں وہ آپ کی مرضی ہے اصل میں وین ڈائیگرام میں جو exact relevant area ہے اسے mention کرنا ضروری ہے آپ دیکھیں اسے shade کیا ہے تو A intersection B کیا آیا ہے shaded region shaded region A intersection B is equal to 1 2 یہ common نظر آ رہے ہیں یہ area میں یہ element ہے second ہم آتے ہیں دوسری طرف A intersection B ہے اب B intersection A کی طرف diagram اپنی جگہ پر ہوگی یہاں 4 5 0 1 2 اور یہ 3 یہاں پر دیکھیں 4 5 ہم نے لکھا یہ universal 0 1 2 3 4 5 اس کے بعد ہم نے shade کی اب یہاں پر دیکھیں B اور A میں common کون سا area ہے وہ یہ area ہے یہ area shade کر دیا آپ نے تو A B intersection A اب B اور A میں common کیا ہے B intersection A is equal to 1 2 diagram یعنی شکل 1 کو دیکھیں اور 2 کو دیکھیں تو same region shade ہوا ہے لہٰذا A intersection B equal ہے B intersection A کی تو اس کے پچھلے والے میں بھی لکھنا تھا ہمیں پس ثابت ہوا تو آپ نے دیکھا کہ union اور تقاتے کی union اور intersection کی خاصیت مبادلہ کی پڑتال وین اشکال کے ذریعے سے کی جاتی ہے جب set given اب ہم union اور تقاتے کی خاصیت تلازم کی پڑتال بزر وین اشکال کرتے اس کے لئے آپ دیکھ سکتے کہ ایک مثال لی گئی ہے یونیورسل 0 1 2 3 4 5 a 0 1 2 b 1 2 3 c 2 4 5 union کی خاصیت تلازم کیا ہے تین set ہونے چاہیئے تین set ہیں ہمارے پاس a union b کر کے c کے ساتھ union کریں برابر ہونا چاہیے اگر یہاں پر دیکھیں کہ اس کو غور سے تھوڑا سا ہم نے same دکھ لیا a union r b اور c کو union کریں پھر a کے ساتھ union کریں یہ دونوں کا result same ہونا چاہیے تو آتے ہیں وین ڈائیگرام کے ذریعے سے ہم اسے proof کرتے ہیں تو آپ دیکھیں وین ڈائیگرام میں تین set ہیں تینوں میں اگر کچھ common ہے تو ہم اسے اسی طریقے سے بنائیں گے دیکھیں two 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 یہاں پر موجود ہے تو یہ دیکھیں یہ ایک set دوسرا set یہ آ تیسرا set یہ تو آپ دیکھ سکتے کہ یہاں پر one یہاں پر two a b اور یہ ہے c یہ universal a میں کیا ہے zero one two b کیا ہے one two three c کیا ہے two four five two four five یہ c ہے آپ دیکھ سکتے ٹھیک ہے اور سے دیکھیں a یہ پورا area zero one two b یہ area one two three c یہ area two four five اور تینوں میں common area یہ نظر آرہ دیکھیں two اب ہم کیا کرتے union کرتے سب سے پہلے اس میں کیا کریں گے a اور b کو union کرتے دیکھیں پہلے a union b اس کے لئے a union b union c کے لئے تو آپ کون area shade کریں گے دیکھیں یہ وانا area آپ کا a اور b کا area ہوگا اسے آپ shade کر دیں a اور b یہ آپ دیکھ سکتے a a a b shaded region a union b کے آیا ہوا ہے 0 1 2 3 0 1 2 3 اس کے بعد ہم پھر اسی طرح کا ایک ڈائیگرام بنائیں گے ٹھیک ہے اس سرکل اور یہ آپ ٹھیک ہے سکیٹ اور کمپس یوز کر سکتے اب ہم یہی ڈائیگرام دوبارہ بناتے ہیں یہ a یہ b r یہ area ہمارے پاس آ گیا c a b r c 0 1 2 3 4 5 آپ دیکھیں کہ a union b پہلے ہم نے a union b اب c کو بھی ملاتے اس region کے ساتھ shaded کے ساتھ c کو بھی ملائیں گے تو آپ دیکھیں کہ c بھی complete shade ہو جائے گا یہ a union b ٹھیک ہے اس black سے shade کر دیتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے کہ shaded region ہمارے پاس first diagram آگ یہ ہمارے پاس shaded region کیا ہے دیکھیں a union b union c shaded region اور shaded region میں کون کون element آ رہے ہیں a union b union c is equal to 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 5 ہمارے پاس آ یہ diagram first ہو گئی تو آپ دیکھ سکتے اب second کی طرف آتے پھر diagram بنائیں گے wine diagram universal یہ a a b اور c a b c کی کیا ہو رہے دیکھیں right side b union c کو ہم نیو کرنا ہے پہلے element 0 1 2 3 4 5 0 1 2 اور b 1 2 3 c 2 4 5 overlapping set ہے یہاں پر دیکھیں کیا ہوگا b union c کیا ہے b اور c کو shade کر دیں b c b اور c آپ shade ہو رہا ہے یہ ہمارے پاس b union c shaded region کیا ہے b union c 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 یہ ہمارے پاس b union c next diagram بناتے as it is same as it is a b c a b r c 0 1 2 3 4 5 یہ universal ٹھیک a 0 1 2 b 1 2 3 c 2 4 5 अब हम आप 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 union c के साथ अब किसे union करना है हमने a को ठीकिए a को union करना है क्योंके right side हमारी क्या है a union b union c यह हम कर चुके diagram में अब a के साथ union करना है तो a के साथ जब इसको और इसको इस area को a के साथ करेंगे तो a b शामल हो जाएगा तो आप देखें कि यह सारा का सारा area shade हो जाएगा तो a union b union c क्या है shaded region पहले लिखते जो shade किया है ताकि पता चले कि when diagram diagram से हमने solve कर रहे है a union अब diagram से देखे element क्या आते है सब है 0,1,2,3,4,5 0,1,2,3,4,5 यह diagram आपकी second है यह diagram second है अब आप क्या करेंगे compare कर ले एक और शकल दो का मवाजना करने से क्या हुआ a union b union c यह था a union b union c जो area shade है वो diagram 2 में देखे वो ही area shade है और diagram 2 किसके लिए था a union b union c तो पस साबित हुआ तो आप ने देखा कि वेंट डाइगराम के जरीए से union की खासियत तलाजम की हमने किस तरह तस्दीक की अब तकाते की खासियत तलाजम की तस्दीक के लिए इसी मिसाल को आगे बढ़ाएंगे तुर्डेंट अब हम तकाते की खासियत तलाजम को वेरिफाई करते हैं तकाते की खासियत तलाजम क्या होती है a intersection b intersection c a intersection b intersection c डाइगराम बनाएंगे rectangle बना लें तीनों set ड्रा करें यह universal है a b और यह c a b c 0 1 2 3 4 5 a 0 1 2 b 1 2 3 c 2 4 5 अब हमें क्या करना है a intersection b a intersection b के लिए आपको area shade करना है तो आप देखें कौन सा area shade होगा a और b का common area कौन सा है यह है यह वाला area आपने shade करना है ठीक है यह area आपका shade होगया यहाँ पर 1 or 2 मौजूद है तो a intersection b is equal to shaded region shaded region a intersection b shade क्या हुआ है 1 2 उसके बाद c के साथ इसे intersect करना है c के साथ intersect करना है तो c के साथ intersect करने के लिए यहाँ पर diagram बनाएंगे देखें यह diagram हम बनाते हैं यह diagram universal a b और यह c a क्या है 0 1 2 b क्या है 1 2 3 c क्या है 2 4 5 आपने देखा के यह area common है अब इसको c के साथ अगर आप देखेंगे के यह जो c के साथ है के इसमें और इसमें क्या common है तो आपको नज़र आएगा के यह area यह वाला area हमारा common है ठीक है इसको blue से shade करने की करते हैं यह area है हमारे पास यह जो area है वो आपके पास shade हो रहा है ठीक है यह वाला area pencil से shade करेंगे और pencil number लिखेंगे तो नज़र भी आएगा यह हमारे पास shaded region है तो A intersection B intersection C के आया है shaded region चेक करे कोई तो उसे पता चले के when diagram में एक region shade किया गया है जिस जो इसको represent कर रहा है तो वो क्या है अगर set की form में लिखना चाहें अपनी तसली के लिए तो यह 2 आता है यह diagram 1 हो गई अब इसके बाद यह side पर right पर आते B intersection C universal अब right side के लिए B intersection C को find करते हैं diagram बनाते हैं universal a b r c a क्या है 0, 1, 2 b, 1, 2, 3 r c 2, 4, 5 अब क्या करना b और c में क्या common है b और c देखे b यह है r c यह है तो इसके अंदर जो common है यह वाला area जिसके अंदर 2 लिखा है यह area कामन है shade किया है हमने जिसके अंदर 2 होगा तो a, b intersection c shaded region shaded region b intersection c is equal to 2 अब अब इसको क्या करना है a के साथ intersect करना है a के साथ तो फिर diagram हम बनाएंगे देखें a, b, और यह c a, b, c 0, 1, 2, 3, 4, 5 अब इस b intersection c का जो region है कामन इसको a के साथ देखते तो यही region जो है वो कामन आएगा यही shade करेंगे यही area shade होगा a intersection b intersection c shaded region a intersection b intersection c is equal to 2 इसमें क्या है 2 लिखावाई इस region में shaded में आप pen से लिखें और shade pencil से या color pencils से करें तो यह बिल्कुल नंबर आपको वाज़े नजर आएंगे इसके बाद यह हमारे पास diagram 2 आ गई है ठीके यह diagram 2 है diagram 1 यह थी तो शकल यह निए diagram शकल 1 और शकल 2 का मवाजना किया हमने ठीके मवाजना यह देखें यहाँ पर 1 में यह है area जिसके अंदर 2 लिखा है इसका अंसर और यहाँ 2 में यह area है दोनों सेम है तो A intersection B intersection C is equal to A intersection B intersection C पस थाबित हुआ तो आप ने देखा कि हमने किस तरह union और तकाते की खासित तनाजम की परताल की तो इस example से आपको इन खासितों की परताल का बज़रिय वैन अशकाल का तरीका अच्छी तरह समझ में आगया परताल का राफ़रिय जे टो आपको इन खासितों की परताल की